جی ناظرین سکت میرے صاحب موجود ہے میاں اچپرو صاحب قدر صاحب وہ ایمی کیل بھی ہے جنہیں سکترین مجھے ہوتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں یومی ازادی کے حوالے سے جی میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ یومی ازادی پر کیا پیغام دینا چاہے گے قوم کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یومی ازادی جہاں بہت بڑی خوشی کا باعث ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے پوری قوم کو لیکن ہمیں دوبارہ وہ یادہ کرنا چاہیے کہ آج سے 75 سال پہلے جب ہم نے یادہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا ارہا ہیلاللہ تو آج بھی اس پاکستانی کے تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ ہم ہر طرح کی غلامی سے نکل کر بڑیرے نواب جہیرداری سرمایہ داری کی غلامی سے امریکہ برطانیہ یورپ کی غلامی سے نکل کر خالصتاً اپنے نوجوان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں دے رہے اور ہر طرح کی غلامی سے جہاں نکلنے کے لئے یہ ملک انشاءاللہ ترقی کرتے ہیں اچھا جیسا کہ قید عظم احمد اللہ رہے رہے جب جستہ صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ ایک سیاسی جہاں پر جمہوری نظام جو اسلام پر حضر ہے کیا آپ تک اس میں ہم سرامیہ ہو سکے ہیں جی میں ہوں کہ بلکل نہیں ہو سکے تو یہ بھی ٹھیک نہیں کہ ہمارے بزرگوں کا بڑا احسان ہے کہ تمام دینی سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داران نے 1973 کے اندر جو آئین پاکستان بنوانے میں کام یہ ہوئی اس کا جو پریمبل ہے تمہید ہے ابتدائیہ ہے وہ خالص تن ہی اس بات کے اوپر ہے کہ یہ اسلامی ریاست ہے اور یہاں کوئی بھی خانوم شریعت طور پر قرآن و سنت کے خلاف نہ بن سکتا ہے نہ چل سکتا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اب تو صرف اتنی بات ہے کہ ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو اس آئین کو پروسپیٹ کے اندر پاکستان میں نافذ کر دیں تو انشاءاللہ یہ اسلامی نظام کی طرف بہت بڑا قدم اٹھ چکا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ جب یہ ہماری قوم جان جائے گی مجودہ حکمرانوں سے جان چڑھا لے گی تو انشاءاللہ ضرور یہاں وہ صورت ضرور ہوگا جب اسلامی نظام ہر ایک کے لیے انشاءاللہ برکت کا باعث ہوئے لائے شکریہ